بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس چہارم آج ہم سبق اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی مشہ کا کام کریں گے تو چلئے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اعلیٰ منصف کے یعنی اعلیٰ مرتبے کے کیسی زندگی گزارتے تھے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اعلیٰ منصف کے بہت سادہ زندگی گزارتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو بڑی شان و شوقت سے رہتے لیکن اتنا بڑا رتبہ ملنے کی باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے سوال نمبر دو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے کیسے آداب سیکھنے کو ملتے ہیں جواب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے درجل آداب سیکھنے کو ملتے ہیں نمبر ایک جب بھی آپس میں بات کریں تو سچ بولیں نمبر دو دھیمی اور آہستہ آواز میں بات کریں نمبر تین کسی سے بھی بد زبانی نہ کریں سوال نمبر چار سوال نمبر تین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کیا کرتے تھے چند باتیں لکھئے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے جن میں اسے کچھ کام درد زیل ہیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے کپڑے خود سی لیتے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریوں کا دودھ خود دھوتے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے بھی خود دھوتے نیکسٹ اگلا سوال ہے گھر آنے والے مہمانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے والے مہمانوں سے خوش ہوتے السلام علیکم کہہ کر انہیں گھر بلاتے اور ان کی اچھی طرح سے مہمان نمازی کرتے آگے ہے معروضی سوال درست جواب کی نشاندہ ہی کریں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نرم مزاج تھے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خوبی سے نوازہ تھا یہ بھی ٹک ہے نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رشتے اور ہر رتبے میں قابل انسان دکھائی دیتے ہیں نمبر چار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے نمبر پانچ سج بلنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے یہاں تک یہ آپ لوگوں کا ریٹن ورک ہے آپ لوگوں نے اسے اپنی کاپی پر کرنا ہے نیٹ اور کلین کرنا ہے جیسے کام میں نے کیا آپ لوگوں نے سیم تو سیم ویسے ہی کرنا ہے کوئی کنفیوجن ہوتی ہے تو آپ سکول کے افیشن نمبر پر رابطہ کریں گے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ